السلام علیکم محرفت وسیم ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے وہ ہے جمال المنتظر پارٹ سیون صفحہ نمبر سکٹی ایٹ مسند احمد جل فائف صفحہ نمبر ونزلو سیکس طبائمس متبائل میمنیہ تیرہ سو تیرہ ہجری ہم سے عبداللہ نے بیان کیا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہم سے مومل بن اسماعیل نے بیان کیا ہم سے حماد بن مسلم نے بیان کیا ہم سے دعوت بن ہن نے بیان کیا اور انہوں نے شعبی سے بیان انہوں نے شعبی سے انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں کہ اس امت میں بارہ خلیفہ ہوں گے احمد نے اپنی مسند میں بارہ خلفہ کے بارے میں جابر سے 34 طریقوں سے نصوص نقل کی ہیں پانچ میں جس کے صفحہ نمبر 86 پر ایک حدیث صفحہ نمبر 87 پر دو حدیث ہیں صفحہ نمبر 88 پر دو حدیث ہیں 89 پر ایک حدیث 90 پر تین حدیث ہیں 92 پر دو حدیث ہیں 93 پر تین حدیث ہیں 94 پر ایک حدیث صفحہ نمبر 95 پر ایک حدیث 96 پر دو حدیث ہیں 97 پر ایک حدیث حدیث 98 پر چار حدیثیں 99 صفحہ نمبر پر تین حدیثیں 100 پر ایک حدیث اور 101 صفحہ نمبر پر دو حدیثیں 106 صفحہ نمبر پر دو حدیثیں 107 صفحہ نمبر پر دو حدیثیں 108 پر ایک حدیث نقل کی ہے یہ تھا نمبر 7 پوائنٹ اب ہے ہمارے پر نمبر 8 پوائنٹ المستدرک علال سحی حسین عالت سحی حسین طبعہ حیدر حیدر آباد دکن طبعہ حیدر آباد دکن 1334 حجری کتاب معرفت السحابہ جل تین صفحہ نمبر 618 618 میں ہے ہم سے علی بن عیسیٰ نے بیان کیا احمد بن نجدت القرشی نے خبر دی کہ ہم سے سعید بن منصور نے ہم سے یونس بن ابی یعقوب نے ان سے عون بن جیفہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا کے ہمراہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے فرمایا میری امت کا عمر صحیح رہے گا یہاں تک کہ بارہ خلیفہ ہوں گے اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز دھیمی تھی میں نے اپنے چچا سے معلوم کیا کہ جو کہ مجھ سے آگے تھے چچا کیا فرمایا ہے انہوں نے کہا بیٹا وہ سب قریر سے ہوں گے اور صفحہ نمبر سیکس ون سیون پر اپنی سنت سے جریر سے انہوں نے مغیرہ سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے جابر سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں اس امت کا عمر ظاہر یا قوی رہے گا یہاں تک کہ بارہ خلیفہ اٹھیں گے ایک جملہ اور فرمایا جو مجھ پر مخفی رہا میرے والد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب بیٹھے تھے میں نے ان سے معلوم کیا کیا فرمایا ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ سب قریرہ سے ہوں گے نمبر نائن پوائنٹ تیسر وصول ایلہ جامع الاصول کتاب الخلافت والامارہ جل ٹو فصل صفحہ نمبر تھرٹی فور طبعہ مطبعہ تل تس سلفیہ مصر تھرٹین فورٹی سکس تیرہ سو چھالیس جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین ایسے ہی عزیز اور سربلن رہے گا یہاں تک کہ بارہ ہوں گے اور وہ سب قریرہ سے ہوں گے عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کیا ہو گیا فرمایا اس کے بعد ہلاقت ہے اس حدیث کو نسائی کے علاوہ پانچ سہا میں لفظ سے قریرہ تک نکل کیا ہے باقی کو ابو دعوت نے نکل کیا ہے نمبر ٹین پوائنٹ منتخب کنزل آمال منتخب کنزل آمال میں جلد فائی صفہ نمبر 312 312 جو کہ احمد کی مسنت کے حاشے پر بھی ہے اس امت کے بارہ حاکم ہوں گے اور ان کو چھوڑ دینے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور یہ سب قریرہ سے ہوں گے اس حدیث کو طبرانی نے اپنی کتاب القبیر میں جابر بن سمرہ سے نقل کیا ہے 11 پوائنٹ تاریخ بغداد جل 14 صفہ نمبر 5 353 353 رقم 7673 7673 ہمیں ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن موسیٰ بن حارون بن سلط احوازی نے خبر دی کہ ہم سے ابو عباس احمد بن محمد بن سعید بن اقدہ حافظ نے بیان کیا ہم سے یونس بن ثابت البغدادی نے ہم سے حفظ بن عمر بن محمون نے ہم سے مالک بن مغول نے ہم سے سالح بن مسلم نے بیان کیا انہوں نے شعبی سے انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا کہ فرماتے ہیں میرے بعد بارہ امیر ہوں گے پھر کوئی بات اور کہی جو مجھ پر مخفی رہ گئی کہا وہ سب قریش سے ہوں گے اسی کتاب کی جل ٹو صفحہ نمبر ٹو سکسٹی ٹری میں رقم ٹری اپنی سنت کے ساتھ ابود تفیل نے تفیل سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے انہوں نے رسول قدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایسی ہی حدیث نکل کی ہے پوائنٹ نمبر ٹوائل تاریخ الخلفہ مدت الخلافت والی فصل صفحہ نمبر سیون پر عبداللہ بن احمد کہتے ہیں ہم سے محمد بن ابی بکر المقدسی نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن زری نے ہم سے ابن آن نے بیان کیا اور انہوں نے شعبی سے انہوں نے جابر بن سمرہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کی آفر نے فرمایا یہ عمر یعنی دین اسلام ایسے ہی عزیز رہے گا ان کو اس شخص سے ہوں گے اس کو سوائق فی 3 باب 1 صفحہ نمبر 11 میں مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے اور کہائے انہیں ترق سے یہ بھی ہے یہ عمر ایسے ہی عزیز رہے گا صفحہ نمبر 70 جو ان کے خلاف اقدام کرے گا انہیں اس پر انہیں فتح دی جائے گی یہاں تک کہ بارہ خلیفہ ہوں گے وہ سبھی قریش سے ہوں گے اور لکھا اس کو عبداللہ بن احمد نے اپنی صحیح سند سے نقل کیا نمبر 13 پوائنٹ یناب المودہ صفحہ نمبر 445 تبعہ استمبول میں کتاب مودت القربہ سے عبد الملک بن عمیر سے اور انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے پھر آپ کی آواز آپ نے اپنی آواز کو دھیمہ کر لیا تو میں اپنے والد سے معلوم کیا کیا آہستہ سے آپ نے کیا فرمایا ہے انہوں نے بتایا فرماتے ہیں کہ سب کریش سے ہوں گے نمبر 14 پوائنٹ ہے مسند احمد جلد ون صفحہ نمبر 398 358 98 ہم سے عبداللہ نے مجھ سے میرے والد نے ہم سے حسن بن موسیٰ نے حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے مجالت سے انہوں نے شعوبی سے کی سے معلوم کیا تھا آپ نے فرمایا تھا 12 خلیفہ ہوں گے جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے منتخب کنزل آمال جلد 5 صفحہ نمبر 312 میں ہیں اس امت کے حاکم 12 خلیفہ ہوں گے جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے اس حدیث کو انہوں نے احمد سے طبرانی نے محمد و بزاز نے سند حسن کے ساتھ ابن مسعود کی رسے روایت کی ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اس امت پر کتنے خلفہ باشاہت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ معلوم کیا تھا آپ نے آپ نے فرمایا تھا بارہ جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے صفحہ نمبر بارہ میں لکھا ہے ابن مسعود سے حسن کے ذریعے منقول ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کتنے حاکم ہوں گے پوری مسکور حدیث متشابر قرآن میں ابن بتہ ابانہ سے اور ابو یعالی ابو یعالی یعین لام نمبر 258 جریر سے انہوں نے اشعت سے انہوں نے ابن مسعودی سے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے پوائنٹ نمبر 15 غیبت نومانی عمر بن خالد الحرانی نے زہر پیش نمبر 71 تھا یہ 72 انہوں نے اسود بن سعید الحمدانی سے انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا اس امت کا عمر ایسے ہی استوار موقم رہے گا اور اپنے دشمن پر فتحیاب رہے گا یہاں تک کہ اس کے بارہ خلیفہ گزر جائیں گے عثمان بن عبی شیبہ نے شیبہ سے انہوں نے حریر سے انہوں نے حسین بن حسین بن عبد الرحمن ہے سواد یہ نو حسین بن عبد الرحمن سے انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سے سنا کہ فرماتے ہیں میرے بعد بارہ امیر ہوں گے اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ فرمایا جس کو میں نہیں سن سکا تو میں نے دوسرے افراد سے معلوم کیا اپنے والے سے بجھا کہ میری بنسبت آہ حضرت صلی اللہ علیہ کے زیادہ نزدیک بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا سب قریر سے ہوں گے اس حدیث کو مختلف عبارتوں اور بہت سے طرق کے ذریعے جابر بن سمرہ سے نقل کیا ہے صفحہ نمبر 71 کا حاشیہ پڑھیں گے اب ہم صفحہ نمبر 71 کے حاشیہ میں ہیں صفحہ نمبر 70 کے حاشیہ سے ہم اس کو متصل کریں گے پوری مذکور حدیث متشابیل قرآن میں ابن بت ابانہ سے اور ابو یالی صفحہ نمبر 70 صفحہ نمبر 70 پہ حاشیہ نہیں ہے صفحہ نمبر پیچھے صفحہ پہ ہے حاشیہ ہم اس کو 71 کے حاشیہ کو پڑھتے ہیں واضح رہے کہ یہ حدیثیں سوائے مذہب شیعہ امامیہ کے کسی اور مذہب پر منطبق نہیں ہوتی کیونکہ ان میں سے بعض کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں میں بارہ خلیفہ نہیں ہوں گے اور بعض کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کی عزت اور سرپرازی اس وقت تک ہے جب تک کہ بارہ خلیفہ کا وجود ہے کچھ حدیثوں کا لبے لباب یہ ہے کہ دین قیامت تک باقی ہے اور آئمہ کا سلسلہ بھی رہتی دنیا تک جاری رہے گا بعض حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ بارہ ہوں گے سب گریش سے ہوں گے اور بعض حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بنی حاشم سے ہوں گے تمام حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلفہ بارہ ہیں اور پہ در پہ ہوں گے یہ بات معلوم ہے کہ یہ خصوصیات صرف ان بارہ آئمہ میں پائی جاتے ہیں جو فریکین رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کو معجزہ سمجھ نہ چاہیے اور آپ کی غیب بیانی پر عمل کرنا چاہیے اور ان حدیثوں کی توجیحات کی جا سکتی ہے ان میں سے بہترین توجیح یہ ہے کہ بلکہ سیدھے سچے اور شبہ و عراس خالی ذہن میں ان کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آئے گی اگر ہم ان روایات میں ان بے شمار روایات کا بھی اضافہ کر دیں جو بارہ آئمہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے اسی فصل کی عبواب میں نکل کیا ہے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ ان سے آئمہ اسنا عشر مراد ہیں ان حدیث کی تائد مشہور و مقتوع السدور حدیث سکلین اور وہ حدیث کرتی ہے جس کو فریقین نے مختلف طریقے کے ساتھ نکل کیا ہے کہ ستارے آسمان والوں کے باعث امان ہیں اور میرے اہل بیعت میری امت کے لیے باعث امان ہیں زخائر الاقبہ میں مرکوم ہے کہ اس حدیث کو ابو عمر غفاری نے نکل کیا ہے ستارے آسمان امان ہیں پس جب میرے اہل بیعت نہیں رہیں گے تو زمین والوں کا بھی قصہ ختم ہو جائے گا زخائر الاقبہ میں لکھا ہے کہ اس کو احمد نے سفہ نمبر 72 کا حاشیہ پڑھ ہے اس کو احمد نے نکل کیا ہے حدیث نجوم میں ہیں یہ ستارے اہل زمین کے لیے غرق سے امان کا باعث اور میری اہل بیعت میری امت کے لیے اختلاف سے امان کا باعث ہیں سوائد میں تحریر ہے کہ حاکم نے اس حدیث کو شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے اس طرح حدیث سفینہ مثل اہل بیعت کسفین تو کسفین تے نوح بھی بہت سے طرق سے مروی ہے اور وہ حدیث جس کو بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے کتاب الاحکام کے باب مناقب قریش میں نکل کیا ہے یہ امر خلافت جب تک دو آدمی بھی باقی ہیں قریش ہی میں رہے گا اور جس حدیث سے روز قریش ہی ہوں گے اسی کی تحید آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کال کر رہا ہے جو شخص مر گیا وہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالیت کی موت مرا حمیدی نے جماع بین السحیحین میں یہ روایت کی ہے اور حاکم نے اس کو ابن عمر سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 نے فرما جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو اس کی موت چہالیت کی موت ہے سیوتی کی ادر المنصور میں لکھا ہے سیوتی کی ادر المنصور میں لکھا ہے کہ ابن مردویہ نے علی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ 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 حضرت کرتے ہوئے ایسے ہی حدیث نکل کی ہے ان تمام حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آئمہ اس عشر بارہ امیروں کا سلسلہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور وہ سب قریش سے ہوں گے اور وہ شیعہ امامیہ کے علاوہ مسلمانوں میں سے کسی فرقے نے بھی قریش سے ہونے والے ایسے بارہ اماموں کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ جن کا سلسلہ قیامت تک چاری رہے گا پیش نمبر سیونٹی پیش نمبر سیونٹی تھیری پڑھتے ہیں اب ہم یہ تھا پیش نمبر سیونٹی ٹو کا حاشیہ پیش نمبر سیونٹی تھری پہ ہے اور یناب المودتہ مودتہ صفہ نمبر فور فورٹی فور میں ہے کہ یحییٰ بن الحسن نے کتاب العمدہ میں بیس طریقوں سے نکل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے بخاری میں تین طریقوں سے مسلم میں نو طریقوں سے ابود دعود میں تین طریقوں سے ترمیزی میں ایک طریقے سے اور حمیدی میں تین طریقوں سے منقول ہے نمبر سکسٹین پوائنٹ ہے قفایت الاسر احمد بن محمد بن اسحاق القاضی نے ابو یالی سے انہوں نے علی بن جاد سے انہوں نے زہر سے انہوں نے اسود بن سعید حمدانی سے روایت کی ہے کہ کہا میں نے جابر بن سمرت سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے جب اپنے گھر لوٹ کر آئے کی کہ پھر کیا ہوگا فرمایا فتنہ اور فساد اور پھر ہلاکت و تباہی ہے اس حدیث کو شیخ نے اپنی اصنات سے کتاب الغعیبہ میں نقر کیا ہے مگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آئی تو قریش آپ کی تین پوائنٹ ہیں میں پہنچا تو اس وقت رسول خدا خطبہ دے رہے تھے میں نے صفحہ نمبر 75 میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات 12 امیر ہوں گے پھر آپ کی آواز دھیمی ہو گئی تو میری سمجھ میں نہ آسکا آپ صلی اللہ علیہ 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 احمد بن عبدون المعروف بن المعروف ابن الحاشر وہ نمبر عنی شجائی مکpox سے انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم المعروف ابو زینب نامانی کاتب سے انہوں نے محمد بن ع struggles من العلان الزہبی البغدادی سے انہوں نے ابن عون سے انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دین کے ماننے والوں کی اس شخص پر جو ان پر حملہ کرے گا اس طرح فتح ہوتی رہے گی یہاں تک کہ بارہ خلیفہ ہوں گے اس پر کچھ لوگ اٹھنے اور کچھ بیٹھنے لگے صفحہ نمبر 76 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ اور فرمایا جس کو میں نہیں سمجھ سکا میں نے اپنے والد یا بھائی سے معلوم کیا کہ کیا فرمایا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ فرماتے ہیں سب قریش سے ہوں گے اس حدیث کو انہوں نے اسنات سے محمد بن عثمان سے انہوں نے احمد سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے انہوں نے سلمان بن احمد سے انہوں نے ابن عون سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے جابر بن سمرہ سے نکل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی رہیں گے اس کے بعد پوری حدیث بیان کی اسی حدیث کو آل الورا میں ابو عون سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے جابر سے نکل کیا ہے پوائنٹ نمبر 19 ہے قفایت الاسر محمد بن علی انہوں نے احمد بن الحسن القطان سے انہوں نے ابو علی محمد بن اسماعیل سے رہے میں انہوں نے فضل بن عبدالجبار المروزی سے انہوں نے علی بن حسن یعنی ابن شقیق سے انہوں نے حسین بن دعوت سے انہوں نے سماگ بن حرب سے انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمر ختم نہیں ہوگا یہاں تک کے بارہ خلیفہ حاکم ہوں گے اب ہم پڑھتے ہیں پیش نمبر 73 سے حاشیہ کو حاشیہ ہے یناب المبادہ صفحہ نمبر 44 میں لکھا ہے بعض محققین نے کہا کہ جو احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے تو یہ بہت سے طرق سے وارد ہوئی ہیں وہ مشہور ہیں ان احادیث کی شرعہ اور زمان و مکان سے ان کی تطبیق سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان بارہ افراد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آئمہ اہلِ بیتِ عطرت ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والے صحابہ پر ان احادیث کی تطبیق صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے کم ہے اور نہ ہی ان احادیث کو اموی بادشاہوں پر حمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے زیادہ ہے پھر عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ کر وہ سب ہی بد آمار اور ظالم تھے دوسرے یہ کہ وہ بنی حاشم سے الگ ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب بنی حاشم سے ہوں گے اور عبدالملک نے جابر سے جو روایت کی ہے اس قول میں آپ کی آواز ان پر مخفی رہنا اس بات کی ترجیح دیتا ہے کہ بنی امیہ بنی حاشم کی خلافت کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان احادیث کو بنی عباس کے خلفہ پر بھی حمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی تعداد بھی بارہ سے زیادہ ہے انہوں نے آئے مبتت القربہ کی بہت کم ریائیت کی ہے اسی طرح حدیثیں قصہ کی بھی کم ریائیت کی ہے پس ان احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت عطرت سے ہونے والے آئیمہ پر ہی منتبک کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے ان کے قدر و منزلت سب سے زیادہ تھی وہ سب سے زیادہ پاک دامن تھے سب سے بڑے متقی تھے نسب کے لحاظ سے سب سے بلند تھے حسب میں سب سے افزل تھے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم تھے ان کے علوم آبا کے ذریعے سرپا نمبر سیمیٹی فور کا حاشیہ ہے آبا کے ذریعے ان کے جد سے متصل تھے جو مراث میں ملے تھے اور ان کا علم لدنی تھا اہل علم و تحقیق اور صاحبان کش و توفیق نے انہیں اس طرح پہچنوایا اس بات کو بارہ آئمہ سے رسول کی مراد آئمہ اہل بیعت علیہ السلام اطرت ہیں کی تائید حدیث سکلین اور وہ بہت سی حدیثیں کر رہی ہیں جو اس اور دوسری کتابوں میں مذکور ہیں جابر بن سمرہ کی روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یجمع علیہ الامہ تو اس سے آپ کی مراد یہ کہ ظہور قائم مہدی اجل اللہ تعالی فرجوں کے وقت سب ہی آپ کی امامت کا اقرار کر لیں گے یہ تمام چیزیں ایک طرف لیکن تعصب و اناد نے ان لوگوں کو جو علماء کے زمرے میں سمجھتے ہیں جو خود کو علماء کے زمرے میں سمجھتے ہیں فضول قسم کی تعاویلات اور کمزور احتمال سے سہرہ رہنے پر مجبور کیا تاکہ وہ ان حدیث کو ان کے واضح زواہر سے ہٹا دیں جن کی تائید بہت سے متواتر حدیثیں کر رہی ہیں اور ان تعاویلات کے بیان کرنے اور ان کا جواب دینے میں کچھ مزائقہ نہیں نمبر ایک صحیح ترمیسی کے بعض ہواشی میں تحریر ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسنا عشر والے کول سے صاحبہ کے بعد بنی امیہ کے بعض خلفہ مراد ہیں اور یہ ان کی مدہ نہیں بلکہ اس کی دلالت سلطنت کی استقامت پر ہے انہی میں سے یزید بن معاویہ اور اس کا بیٹا معاویہ بھی ہے ان میں ابن زبیر داخل نہیں ہے کیونکہ وہ صاحبہ میں داخل ہیں اور مروان بن حکم بھی ان بارہ میں شامل ہے کیونکہ اس کی بیعت ابن زبیر کے بعد ہوئی ہے پس وہ غاصب ہیں پھر عبد الملک اور پھر ولید سے مروان بن محمد تک اس میں داخل ہیں اے کاش یہ سمجھ میں یہ سمجھ لیتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسے فاسد اور غلط تعاویلات کے ارتکاب پر انسان کو کس چیز نے مجبور کیا صفحہ نمبر سیونٹی فائز کا بھاشیہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے پارٹ میں اس کو یہی سے آواز کریں گے